السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام میرے دیکھنے والے دوست و احباب کل کی ویڈیو میں ہم نے اصول الفقہ کا جو مصدر سانی ہے احکام کے استنبات کے حوالے سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصرا گفتگو کی تھی آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سنت کے حوالے سے گفتگو کریں گے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتوں سے مختلف اقسام ہیں انواح ہیں اب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو قولی ہوگی یا خیلی ہوگی یا تقریب اب قولی سنت کسے کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو کہا ہو جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پایا جاتا بہت ساری حدیث ہیں جو قولی حدیث ہیں جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ انم العمل بنیات یا لا ضرر ولا زرارہ تو کافی ساری حدیث ایسی ہیں جو قولی سنت کے اندر شامل ہوتی ہیں اب قولی سنت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول جو ہے وہ احکام کے استنباد کے لیے مصدر ہے یا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کی تمام اقوال یا تمام کی تمام احادیث جو ہیں وہ استنباد سے تعلق نہیں لگتی ہیں ان کے ذریعے سے احکام کا استنباد نہیں کیا جا سکتا صرف وہ احادیث جن کا تعلق یا وہ اقوال یا وہ سنت جس کا تعلق احکام سے ہو جس کے اندر احکام کا ذکر کیا گیا ہو تو وہ استنباد کے لیے حکم کو جاننے کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے بعض اقوال ایسے بھی ہیں جو احکام کے بارے میں نہیں آتے تو لہذا سنت قولیہ میں سے وہ اقوال جن کے جو احکام کے اوپر دلالت کرتے ہوں یا جن سے کسی احکام کے واجب ہونے کا یا منع ہونے کا یا مستحب ہونے کا ذکر کیا گیا ہو حکم دیا گیا ہو تو ان احکام کو ان احادیث کو ان اقوال کو سنت قولیہ کہا جاتے ہیں سنت فعلیہ وہ سنتیں ہیں وہ احادیث ہیں وہ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیل سے وہ چیز ثابت ہوتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ فیل کر کے صحابہ کو دکھایا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے یا منع سے کے حج کر کے دکھائے کہ اس طرح سے منع سے کے حج کیے جاتے ہیں تو وہ افعال جن سے احکام کا استنباد کیا جاتا ہے اب اس کے اندر بھی مختلف چیزیں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ان کے کچھ افعال ایسے تھے لیکن وہ ان کے ذریعے سے احکام کا استنباد نہیں کیا جا سکتا کچھ ایسے افعال تھے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کا تشریعہ اسلامی سے کوئی تعلق نہیں اس کے ذریعے سے استنباد نہیں کیا جا سکتا اس کو ہم حکم دلیل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں جیسے چار شادیوں سے زائد شادیاں کرنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقصود تھا جیسے سوم پورے سال کے روزے رکھنا اور تحجد کی نماز تو بہت سے ایسے افعال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھے تو وہ اس طرح مسادر میں سے نہیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم احکام نہیں جان سکتے ہیں ان کو ہم دلیل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور بعض ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر جیسے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باگ کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہ اپنے خجوروں کو نر لگا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں اس طرح کرو تو ان کی فصل اچھی نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح نہیں اس طرح کرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ دنیا کے عمور میں مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے تیسری جو قسم ہے سنتِ تقریریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فیل کیا گیا ہو یا کوئی کول کیا گیا کہا گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار کیا تو وہ سکوت جو ہے وہ جواز پر دلالت کرتا ہے اب جواز پر دلالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جائز یہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری دلیل کے ذریعے سے وہ فیل جو ہے یا وہ عمل جو ہے وہ واجب کے درجے پر بھی چلا جاتا ہے سکوت کی مثال اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے جو ہے وہ مسجد کے اندر کھیل کود کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع فرمایا نہ بات تو اس سے اس کی جواز کی صورت ملتی ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افعال صحابہ کے افعال پر خوشی کا اظہار کیا تو وہ بھی جو ہے جو ہے جواز کے دائرے میں آتے ہیں تو یہ تین قسمیں بنتی ہیں ماہیت کے اعتبار سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی اور تقریری تو ان میں بھی قولی فعلی اور تقریری میں بھی تمام کی تمام احادیث یا پوری کی پوری سنت جو ہے وہ استنبات الاحکام کے لئے استعمال نہیں ہوتی دلیل کے لئے استعمال نہیں ہوتی بعض ایسی ہیں جو دلیل کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو وہ مسدر شریعہ میں سیاہ ہوتی ہیں بعض ایسی ہیں جو کہ نہیں ہوتی دلیل کے استنبات کے لئے یا دلیل کے لئے یا حکم کے اخراج کے لئے تو وہ حدیث تو ہے لیکن وہ مسادر شرعیہ میں نہیں آتی آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی کل ہم انشاءاللہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم جو بحیثیت غرود ہے کہ کس طرح سے حدیث وارد ہوئی تو اس حوالے سے انشاءاللہ کل کی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر کوئی سوال ہو فقہ کے حوالے سے اصول فقہ کے حوالے سے یا آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے تاکہ ہم اس تعلیم کے اور تدریس کے سلسلے کو بہتر سے بہتر تلین بنا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ